موسیقی 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 سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے بلند آواز نال سلوات موسیقی فرمانے معصوم ہے جو جڑا بندہ خلو سے نیت نال سادیت درود پڑھ دا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن منافق نہیں ہو سکتا مل کے بلند آواز نال سلوات کروڑا حامدین اوسوا دولہ شریک دنے جس نے ماما دی شرافت دے میاردہ نا علی ان ولی اللہ رکھیا تقریبا ہر مجلس چادہ راندہ جو اسا آج آپنا سار سجدے چرکھیے صدیان گزر بنجن قیامت دا سورج تلو ہو بنجے اوسوا دولہ شریک دی ہی کے نعمت دا شکریہ آدھا نہ کر سکتے جو اسا نو علی جیسا رہبر اٹا کیتے مہروانی بھائی مہروانی بھائی علی جیسا پیشوا اٹا کیتے کل واقعہ سنا رہے آس مرشد آگئے خود تو ہی گالے شروع کردہ پیاں کہ کوفے دا بازار نبیان دے مشکل کوشہ جا رہے سامنا تو ایک مومن آ رہے یعنی علی یا نو علی اللہ پڑھنا نہ لہا رہے مولا دے قدمت حط اللہ کے سلام کیتا مولا میرا سلام مولا پتہ نہیں وجہ کیا ہے تھوڑے بغیر گزارے ہی نہیں ہوندہ مولا آپنا گھارتا میں چنگے ہی نہیں لگ دا مولا تھوڑے نال انج محبت ہو گئی ہے ایک لازاوی تھوڑے تو بغیر رہنا مشکل ہوندہ تو نبیان دے مشکل خوشہ فرمایا گھر ونج مادہ شکریہ ادا کیتا گھر جو اس تیرے پیودی امانت جو خیانت نہیں کیتی بسم اللہ مہروانی یعنی اس نے تیرے پیودی امانت خیانت نہیں کیتی قدمت حط اللہ کے دے مولا مادہ شکریہ روزانہ ادا کرنا لیکن مولا میری ایک گزارش ہے میرے ایک سوال ہے مولا فرمایا قدمت حط اللہ کے دے مولا میں تھوڑا میارے معرفت بیکھنا چاہنا یعنی مولا میں ویخنا چاہنا تھوڑا حقیقی شیعہ کیویں ہوندے مولا فرمایا اچھا آ میرے قریبا جدہ قریب آیا کوفدہ بازار آئی واقف لوگان اپنا علاقہ آئی اپنے لوگان قریب آیا حسن دے بابے فرمایا اکھاں بند کر اکھاں بند کی دیا ایک لازدہ بعد حسن دے بابے فرمایا ہوندے اکھاں کھول جدہ اکھاں بند کی دیا کوفدہ بازار آئی اکھاں کھولیاں تے کوفا نہیں بسرے دا بازار آئی نا واقف لوگ آئے نا واقف گلیاں نا واقف علاقہ قدمت حط اللہ کے دے مولا کیری جاتے گھنڈا ہے حسن دے بابے فرمایا اے ہی بسرے دا بازار بسرے دا چوک او سامنے گلی تے اڈتے ویکھ رہے ہیں کسائی گوشت بنا رہے ہیں جی مولا ویکھ رہے ہیں مولا فرمایا جا او سنو سلام دے تین پتہ چالے بے سی ساڑھا حقیقی شیعہ کیویں ہوندے سان منن نالا کیویں ہوندے علی و علی اللہ پڑھن نالا کیویں ہوندے ٹورپیا چاند قدمت گیا یا دست امامت بلاند ہویا علیہ ایک وار واپس آ واپس آیا مولا فرمایا یاد رکھ اگر او پچھے تیرے نال کون ہے تو اے نہیں دستنا میرے نال حسن دا باب ہے اے نہیں دستنا میرے نال جبریل دا استاد ہے اے نہیں دستنا میرے نال نبی دا مشکل کشاہ ہے قدمت ہے اتھلا کہ دا مولا اگر او پچھے تو وات آکھنا کیا ہے مولا فرما یاد رکھتوں آکھیں میرا ایک سنگی ہے میرا ایک ساتھی ہے میرا ایک ہم سفر ہے ٹورپیا سفر کرن دا کسائی دے پھٹے دے قریب گیا ایک آدمت ہے ترکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کسائی نے سار چایا وہ کہتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اے تھے بندہ خدا میں آج تو پہلے بسر آیا نہیں میں بسرا ویکھیا نہیں میں زندگی جو پہلی دفع آیا تے کی میں دعویٰ کر چھوڑے جو توں اے تھے تے جانندہ دعویٰ کیوں کیتا ہے کہنات یہ خوشیاں کسائی تے چہرے تیاں وہ کہتا یاد کر عرش مولا تے عالم اروائج جدہ تیری تے میری روح رال کے علین ولیولہ دا اقرار کیتا ہے تیرے بولن دا لہجہ میرے کنیچ محفوظ ہو گیا مہروانی بھائی مہروانی بھائی مہروانی بھائی یا علیکم جدہ عالم اروائج عرش مولا تے تیری تے میری روح رال کے علین ولیولہ دا اقرار کیتا ہے تیرے بولن دا لہجہ میرے کنیچ محفوظ ہو گیا تے سلام والے میں پہچان گی دے کتوں ہیں کوفہ کوفہ دا نام آمنا کسائی دے ہتھوں کو اوشت ڈھائ گیا فوراں پھٹے تو اتریا ہاتھ دوتے قریب آکے ہاتھ جوڑ کر دے تو اتھوں ہیں جتے میرا مرشد علی راند ہے جی کوفہ اچھا میرے بانی کر تے قدت میرے مولا دے زیارت کیتی اسی نا میرے بانی کر ایک وار میں اکھا چماری ہاتھ جنہیں اکھا نال میرا علی وے دھریاں ہیں میرے بانی بھائی میرے بانی بھائی مولا سلامت رکھا او اکھا چمار جنہیں اکھا نال میرا علی وے دھریاں اکھا تے بہت سے دیتے دیل نہیں رجیہ ایرے بندہ خدا ہاتھ جو کوفہ راند ہے کدuit تے اپنے ہاتھ میرے مرشد علی دے قدمت لائے اس فرنہ میرے بانی کر میں آپ میں ہاتھ چماری ہاتھ میرے علی دے قدمہ دلیں داری ہیں آتھاں تے بوسے دل نہیں رجیا آجا پریشان آدھے بندہ خدا اگر نراز نہ ہو میں نا تو کتا تو سفر کر کے میرے علی دی زیارت واسطے ویندہ ہو سنہ میربانی کر مینو قدم چما جڑے قدمہ نال ٹور کے میرا علی وے داری ہے مہروانی بھائی مہروانی بھائی مولا سلامت رکھے مینو قدم چما جڑے قدمہ نال سفر کر کے میرا علی وے داری ہیں قدمہ تے بوسے قدمہ تے بوسے دین تو بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا آدھے بندہ خدا دشمن زمانے میرے کان سکھ دی آن میرے نال کوئی مرشد علی دیاں گل نہ کرے میرے یہاں اکھاں سکھ دی آن مین کوئی علی اللہ نظر آوے آج مل گئے کسمت نال تو دشمن زمانے مہروانی کر آج دی رات میرے گھول ٹیک پو کھانے کسے ہیں کھانے تو بعد آپ نے مرشد دیاں گل نہ کرسے اُس وقت اُس مومن نو مولا دی گل جا دائی وے کیا دائی بندہ خدا میں کلات نہیں میرے نال میرا ایک ساتھی ہے میرا ہم سفر ہے میرا سنگتی ہے وے کیا دائی اگر تیرا سنگتی ہے تو یقینن اوی علی ویلالہ ہے تو کٹھے وینے اُس تی منت کرسے ہیں اسنین دا واسطہ دی سین یقینن اوی من ویسی تو رپے او مومنی تو رپیا نال قسائی تو رپیا سفر کریں دے اُس جا آتے آئے جتھے نبیہ دا مشکل کو شاہ کھلوتا ہی قسائی نے ایک دفعہ مولا لے پاسے دیتھا وات مومنہ لے پاسے دیتھا مولا لے پاسے دیتھا وات مومنہ لے پاسے دیتھا وے کے فرمائے تیرے مو ہوتے جھوڑ جھوڑ داتا نہیں پریشان ہو گیا جو شاہد اس مولا نے پہچان لیا ہے آ دے توں آنکھیں میرا سنگی ہے میرا ساتھی ہے میرا ہم سفر ہے آجا کر اے شکل تو تیرا نہیں محمدہ ساتھی لگ دا ہے بسم اللہ مہرونی بھائی مولا سلامت رکھا اے شکل تو تیرا نہیں محمدہ ساتھی لگ دا ہے سامنے آ گیا آپ جھوڑ گیا دا ہے میں پہچان تا نہیں سکتا تو سا کون ہو مولا فرمائے سا ہر کسی دی سا مجھے چانتے ہی نہیں قدمت ہاتھ لاکتا اتنا ضرور آقصان جڑے ولے دی تھوڑے چیرے دی زیارت کیتی ہے کہنا دیا خوش یہاں میرا دل جہاں گھار کر گئی ہیں تو میرے پانی کر میں یہاں علی ان ولی اللہ پڑھنا لاتے میرا دشمن زمن ہے اکھاں سکھ دیا کان سکھ دیا کوئی میرے نل مرشد علی دیا گل نہ کریا آج مل گئے او کسمت نال تے میں تے کو اسنین دا واسطہ دینا آج دی رات میرے کول ٹیک پہنڈ مقتصر کرنا دعوت قبول ہو گئی ترہوے ٹور پہ نبیہ دا مشکل کشا نالو مومن نالو کسائی سفر کرن دے کسائی دے گھر پہنچ گیا بے ترین بستر بنا دیتے بستر بنان تو بعد بی بی دے کول آیا تے ویک کیا دے کرما لیے آج میرے گھا رہی عید میرے میمان ہیں تے میمان آم نہیں میمان ہیں علی علی کہنا دے قیمتی لذیذ خانے تے یار کر انہ دے خدمت جو فرق نہ ہوئے بی بی کھانے جو مصروف ہو گئی آپ ٹریا مولا دے کول پاہ دے ارادہ کیتا یا دروازے دے دستہ کوئی دروازے تے آیا ڈٹھا کے حاکم بس رہا دے سپائی ویک کیا دن تیرے گھر دو میمان ہیں تے میمان ہیں علی آلے آدھے سچیاں دے منہ نالا جھوٹ بولن دا آتی نا اس کوئی شک نہیں میرے گھر میمان ہیں تے میمان ہیں علی آلے ویک کیا دن حاکم بس رہا دا حکم ساڑے حوالے کر ویک کیا دا میمان ہون میرے ہون علی آلے گھر میڈے ہون حوالے تو آٹے کرنا اے مشکل نہیں ناممکن ہے اے مشکل نہیں ناممکن ہے تسی کوئی متبادل رستہ اختیار کرو سپائی ویک کیا دن اچھا متبادل رستہ تیرے دو پوتریں نہیں انہوں ساڑے حوالے کر دے جلدی نال پچھا دوریا آپ نے دو ہاں پوترانو باہما تو پکڑیا لے کے دروازے تھی آیا جدہ جلدی نال آیا نا سپائی ویک کیا دن بڑا جلدی آگئے ہیں تیرا کی خیال ہے اچھا تیرے پوتران کرنے قتل سارا حاکہ میں بس رہ دے دربار اچھ پیش کرنے لاشاں ایتھائیں پہیا راسن ممبر حسین دی قسم جوئے میں کتاب اچھ پڑا ہے نا جلدی نال دو ہاں پوترانو اگے ودا کیا دا جو کرنے جلدی کرو اونا دے کھانے لے ٹھوندی بے مہرونی بھائی مہرونی جو کرنے جلدی کرو اونا دے کھانے لے ٹھوندی بے آکہ میں بس رہ دے سپائیاں نے اونا دے دو ہاں پوتران دے سار تن تو جدا کر لے سار لائے کے ٹور گئے لاشاں چاہیاں اونا دے کمرے چھ رکھیاں تو اس مقام تے آیا جتھے بیوی کھانے تیار بیٹھی کرنے دیئے نال زمین تے بہ گیا آدھا کرمہ علیہ نراز نہ ہوں میں آج تک تیرے تو چھپائی رکھیا میں آمدینہ علیہ درنو کر تو میرے مہمانان مہمانان علیہ علیہ میں زندگی تو پیارے ہاں آکہ میں بس رہ دے آئے سپائی اونا منگے مہمان مہمان دے نہ سکتا اونا منگے پوتر میں دے چھوڑے اونا قتل کر چھوڑے لاشاں فلان کمرے چھپیان سار لائے کے اوٹور پین تو مہربانی کر رویں نہیں اگر تو رو پئی تو علیہ علیہ دے خدمت جفار کاسی اس وقت اٹھئے شورتے قدمتے ہاتھ لائے یہ تے چھپائی رکھیا نا کہ میں ہی تین آج دستی پیاں میں ہی مدینہ علی زہراد ہی نگرانی ہیں کوئی گال نہیں مرشد قربان ہو گئے کوئی گال نہیں اور مقتصر کرنا بہترین دستر خان لگ گیا کھانا لگ گیا ایک پاس نبیہ دا مشکل کشا سامنے او مومن ایک سیٹھ تے قسائی بے کیا دب ہے بسم اللہ علیہ علیہ کھانا شروع کر سب کچھ جانا نہ لے علیہ نے ایک دفعہ سجدی تھا وقت خبے جی تھا مسکرا کے فرمایا ایتھے تیرے دو پوتر نان ایتھے تیرے دو پوتر نان قسائی بے کیا دا علیہ علیہ بچی ہانا نکل گئے کھیڑ رہا سن لیٹ آسن تو مربانی کار کھانا کھا آسن دا پیو فرمایا اللہ نے میں دو پوتر آتا کی تی ہانا جدا میں وطن تے کھانا کھان دا آسن میرا وڈا بیٹا میرے سجے پاسے ہندا میرا چھوٹا بیٹا میرے خبے پاسے ہندا آج میرا وطن تے ہے کوئی نہ میرا گھار تے ہے کوئی نہ میرے پوتر تے کھول ہیں کوئی نہ میں چاندہ میں کھانا کھانا تیرا وڈا بیٹا میرے سجے پاسے ہوئے مہروانی بھائی مہروانی بھائی تیرا چھوٹا بیٹا میرے خبے پاسے ہوئے آدھا علی علیہ کمال کرتے ہیں بچے ہیں پتہ نہیں کیس ٹیم واپس آسن بسم اللہ توں خانا شروع کر آسند بابے ہاتھالا لکمہ دستر تکھان ترکھیاتے فرمایا میں جو آدھا پی آہا اوہ خاسان تے میں خاسان جدا مجبور ہو گیا اٹھیا اس کمرے جایا جیتے لاشاں پیان دو ہوا پترانی لاشاں جائیں دستر تکھان تے نال زمین ترکھیاتے علی علیہ اگر سچ پشتا ہے تو مرشد علیہ تو قربان ہو گیا میں تین دس نال ناس چاندہ متہ توں میرا خانا چھوڑ دے میں جو ادھے گھر کا زیہ ہو گیا متہ توں میرے کل رات نو ٹکے نہیں متہ توں میرے نال علیہ دیاں گلنہ نہ کریں میں سچ بولیا اے مرشد قربان ہو گیا بسم اللہ ہونڈ کھانا کھا آسان تے پیو فرمائے میں جو آکھا ہے اے کھا سنڈ تے میں کھا ساں آدھے علیہ علیہ کمال کر دیں اے نا دے جسم اور روح دہ رشتہ منکتہ ہو گیا اے دنیے تے نہیں رہے اے اوٹ نہیں سکتے اے ٹور نہیں سکتے اے کھا نہیں سکتے جی جی جدا ہو گیا اے بول نہیں سکتے اے کھا نہیں سکتے اے پی نہیں سکتے بسم اللہ علیہ علیہ تو کھانا شروع کر حسن دے پیو دستر خان چھوڑا اس مقام تے جتے دوے پوتر اس دے زمین تے پیان اپنا ید اللہ علاہات انا دیا کٹیوں یا کردنا تے پھیر کے فرمائے کم بے ازنی اٹھو میں علی دے حکمنا مہر وانی بھائی مہر وانی بھائی دوے پوتر اس دے نا دے علی پڑھ دے اٹھو بیٹھے جدہ دیٹھا سنا پوتر اٹھ بیٹھے میرا پوتر جلدی کرو قدم بوسی کرو قدم چمو کوئی عظیم ہستی ہے عظیم طاقت ہے عظیم پاور ہے جڑی مرد زندہ بیٹھے کرن دی ہے دوے پوتر اس دے ہاتھ جوڑ گیا در بابا صبر کر قدم بوسی کرنے ہیں پہلے راج کے زیارت کرن دے جتھو آیا ہوتھے اے یا جیس بولایا ہے اے یا جیس اٹھایا ہے مہر وانی بھائی جیس اٹھایا ہے خوش نصیب ہیں انسان جنہ نو اللہ رب العزت نے علید یا امام عطا کیتا جس نو ویکھنا عبادت جس دا ذکر کرنا عبادت اچھا گال زین تے آگئی جو مولا فرمایا ذکر علید یا عبادت علید یا ذکر کرنا عظیم عبادت ہے ایک بندہ درود رازدہ سفر کر کے چھمے امام علیہ السلام کو لایا صلی اللہ علیہ محمد مولا دا دربار لگا ہویا او بار اس جتیاں لی جاتے پاندہ ارادہ کیتا یا دست امامت بلاندہیا بندہ خدا آج ہوتھے نہیں آج میں صادق دے کول آکے بھو ہوتھے نہیں میرے کول آکے بھو مجمع چریندہ ہویا مجمع دیچوں گزردہ ہویا مولا دا قدم چاہ کے بہ گیا قدم بوسی کی تھی خموشی نال بہ گیا مولا صحابہ تے سوالات جمصروف ہو گیا جدہ صحابہ تے سوالات تو فارغ ہوئے مولا فرمائے بندہ خدا ہون او سوال کار جدا سوال کرنا چاہنا ہے پریشان ہوئے ہاں مولا فان پتہ ہے میں سوال کرنا چاہنا فان پتہ ہے کہ میں سوال لے me مولا فرمائے میں نہیں پتہ میں یہ بھی جانتا اے سوال آج تو نہیں چھے میں انہیں تو لے کے آ رہے ہیں آدھے مولا اس سے کوئی شک نہیں میں سوال لے کے آ رہے ہیں آج تو نہیں چھے میں انہیں تو لے کے آ رہے ہیں میں سوال لے کے آنداز لیکن روح بے امامت دی وجہ تو میرے اندر جلت نہیں پوندی جو میں سوال کر رہا مولا فرمائے سوال کر قدمت اتھلا کے دے مولا جہاں دتھوانو پتہ میں سوال لے کے آیاں اے بھی پتہ کے چھے میں انہیں تو لے کے آرہے ہیں مولاوات سوال بھی دتھوان پتہ ہے نا مولا فرمایا میرے سامنے کائنات انجے جویں تیرے سامنے ہاتھ دیا تھیلی ہے میں سب کچھ جاندہاں لیکن اے سوال میں تیری زبان جو سننا چاہنا قدمہ تیاتھ لاکے کھڑا ہو گیا آدھ مولاوات میرا سوال یہ یہ قرآن دی رونال تھوڑے اباؤ اجداد دی رونال علی دا ذکر کرنا عظیم عبادت ہے مولا اسے شک نہیں ذکر کرنا عظیم عبادت ہے لیکن مولا جڑے بندے دور درادا سفر کر کے سننو واسطے ہوں دے زمین تبہ کے ذکر علی سننے مولا انہ نویں کائشہ لبدیے ذکر کرنا لے دیتے عبادت جڑے بندے اپنے گھر چھوڑ کے آرام چھوڑ کے زمین تبہ کے علی دا ذکر سننے نارا میرے دن ذکر کرنا لے مولا انہ نویں کائشہ لبدیے مولا فرمائے سوال سونا کی تی آتنو دسان سارے سا ابانو دسان بلکہ پوری کہنا آتنو دسان جڑے بندہ میرے دا دی علی علیہ السلام دے ذکر چھو بلندہ ہے اسنو ملدہ کیے مولا فرمائے یاد رکھ جدہ بندہ مردے فرشتے آنے سوال کر دیں من ربوں کا من نبیوں کا من اماموں کا من کتابوں کا تیرا اللہ کون ہے تیرا نبی کیڑ ہے تیرا امام کیڑ ہے تیری کتاب کری ہے بندہ خدا یاد رکھ اس وقت بندہ موت تھکا ہوندہ ہے سجنا تو وچڑیا ہوندہ ہے اندھیری قبر ہوندی ہے بولنا بڑا مشکل ہوندہ ہے یاد رکھ میں سارے زمانے نو دسان جڑا بندہ دنیا تے رہ کے میرے داتے علی علیہ السلام دے ذکر چھو بلندہ ہے اس نو قبر چھو بولندے ذہمت نہیں کرنی پوندی اس سے کیتے گئے سوالان دے جواب میرا دادا علی ابن ابی طالب دیندہ ہے یا میں صادق بولے نا مہروانی بھائی اس سے کیتے گئے سوالان دے جواب میرا دادا علی ابن ابی طالب دیندہ ہے یا میں صادق بولے نا اتنی عزمان دا مالک علی اسے علی دیا دیاں رو لگئے ناو محرم ایک را دا مہمان ای کربلا دا گری عجیب رشتہ ہے بہنٹ بھرادا بسم اللہ کرنا تیری حیر نکل گئی میری کبر دا سمان مانویس کی عجیب تعلق بہنٹ بھرادا لیکن کئی ناتج کئی بہنہ ایسی ہوئی جنہ دی محبت بھرادا مثال من گئی ایک بینہ آئی حضرت موسیٰ دی جدہ موسیٰ علیہ السلام نے صندوق چپند کر کے دریاد حوالے کی تینے دریاد کنارے بھجتی ہے دیا دیئی تیرے بغیر گھارواند کے کے کرنے اینجی محبت آئی آلیہ تے حسین دی انہ تو گھٹ کوئی نئی سگرہ تے اکبر دی لیکن جڑی محبت حسین دی چار سال دی زخمی دی نو علیہ السگر نہ لائی نا وہ اس دی مثال بھی نہیں مل دی میں بسم اللہ کر رہا علیہ دی یا دی یا راضی یا نہیں گا میں شبیر دے سوا دنیا دا کوئی گھم نہ بیکھے حسرت علیہ دی دی میں آنا اگر واقع کربلاج اے دو بھینڈ بھیرا نہ ہوں دے امت اس واقعے نو سیاسی بنا چھوڑے آ میں نا نہیں چایا تو ساں اپنی معرفت سمد گئے او کیڑے بھینڈ بھیرا او بھینڈ جڑی دا محرم دی دھل دی دی گر باپے دے کاتے لگے ہاتھ جوڑ کیا دی نہ مار میرا گریب بھائی نہ مار میرا اللہ راسی بھائی نہ مار میرا تسخ بھائی ظالمہ نہ مار دے چھوڑا منہ لے مار گینی ظالمہ نہ مار لازد بھائی آپ پے مار ویسی انو اکبر دی موت مکا گے ظالمہ مرین دے تے گھوڑ پانی دا پیوا کے مار میرا ترے دے اڑے دا تسخ بھائی مرحب آمار ظالمہ جن دے کلمہ پڑ دے او دی شریعت آ دی جان ورن دے سامنے بھی جان وار زبا نہیں کرین دے ایا کر اے پیو اے میں دیاں اس کسنے میں ویکھڑا دوجہ اس دا پیرا جس نے امت پانی دی بجائے ترے پھلے تیر نل شہید کیتا ہے اگر اس واقعے کربلا نو سیاسی نہیں بڑھن دینیت فقط دو چیزہ ہیں علی اسکردہ چان نیزی تے سفر سین مسومہ تے ہاتھ کریا اے علی اسکر ہاں جڑا نو کے نیزی تے سوار ہو کے کربلا تلے کے شام تک چھتری شاہ نے چلان کر گیا تھا کہ لوگو میں تیر نہیں جا سکتا میں تلوار نہیں جا سکتا میں میدانچ نہیں جا سکتا لوگو ہاتھ موک گئی میں تا مانو مانی سڑ سکتا میں نے ویک کے فیصلہ کر لو کربلا جانگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے ہیں مرحبا مرحبا کربلا جانگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے ہیں کربلا تے میدانچ سب تو زیادہ ترے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں تیر تلوار تے نیزہ میرے بتن علیہ ہار شہید تے کوئی ایک یا دو ہتھیار استعمال ہوئے ہیں اللہ جانے کیڑا جرمہ ربابد چندہ مسلمانہ ترے ہوئے ہتھیار استعمال کیتا تیر نال زبا کیتا نے نیزہ نال قبر پٹی نے تلوار نال سارتان تو جدا کیتا نے جدے کافلہ پہنچا نا شام اچھ شام دے دربار اچھ بیٹھے ہی سفیر روم زینہ تے لفظہ ہی نا کربلا جنگ ہوئی ہے کوئی باغی مارا کی ہے دربار اچھ اٹھے جو میں کہہ دیئے دا تماشہ وکھا بازار اچھائے عجیب منزر دیتھائے کی parallels سے سواریں ایک سو ویہاں سالنے دا سارے وےخیص آدہ لڑیا ہوسی نبے سال دا سارے وےخیص آدہ لڑیا ہوسی ساٹھ سال دا سارے وےخیص آدہ لڑیا ہوسی جڑے لے دید پینے بطری سالے دے سارتے وےکیا دے تیرے تیہور دستے تے کو لڑن کے ندیتا تو لڑ پا میا اے نیزہ تے سوارنہ ہمارا مرحبا مرحبا سارے ویدائے جلیل دید پینا 18 سالان دے سارتے وے کیا دا اللہ جانے تیری ماں تیرے ناں کے رکھے آہا میں تیرے ناں چودویں دا چان پیا رکھ دا تیرے نال جھولی چاکے بد دعا پیا کرنا شاء اللہ تیرے لہن تو پہلے تیری ماں مار گئی ہووے مرحبا مرحبا علی دیان دیان راضی ہونے پیچھو ماں مل جاوا جائی مار کوئی نہ گئی مرحبا علی دیان راضی ہونے سارویدائے بارہ تیرہ سال دے سارویدکھیا دے لڑیا اسی جلیل دید پینا چھے مہینے دے سارتے آپنی گربان جھار پاکے دیکھ کر بلائے جانگ نہیں ظلم ہویا ہے اس کےڑے جانگ لڑنی آئی پریشان ہوئے ایک کمینہ دے سوال کی تا کمینہ دے سا سکنا ہے ایک کڑے جرم میں جو مارے گئے ایک کمینہ دا بیتنان کریں دے جنک دے کھا دا حجا کر چھے مہینے دا بچے بیتنان کریں دا افسوس دے ہاتھ ملیس میں بسم اللہ کروں علی دیان راضی ہونے افسوس دے ہاتھ ملیس افسوس آج اس بازار میں اس بچے دا کوئی وارث ملیا میں پچھاں کےڑے جرم میں جمع رہ گئے وطنہ لے ایہا گال جے جے بسم اللہ ایہا گال حسین دی زخمی کنہ لی دی سنی انجی آئی جو میں جھیک در پانی آن دے فپی دے سامنے نکے نکھا آپ جوڑ کے دی اماں اکیت فاٹے بھیراما دیا گلان تسان جواب دیتے انہوں میرے بھیرا دی گل لے اجازت دے نا میں انہوں دسا میرا بھیرا کیڑے جرم جمع رہ مرحبا اجازت ملی سامنے آئی آپ جوڑ کے دی بندہ خدا پوچھ کے پوچھنا چاہنا جدہ اس لٹھا ہے نا بچی ہے کانڈ کر گئے آنکھو چا بلہ حسین دی دھی دا حیاء کی تیس کانڈ کر گیا دے گے بچی میں مسلمان نہیں میں گھر مسلم ہاں میں ساروکھیں چھے میں انہیں دا ساروکھیں میرا جگر پھٹ گئے میں پوچھنا آئی کو چاہنا اس بچے دا کوئی وارث میں لیا میں پوچھا کیڑے جرہ میں جمارا کی مرحبا بسم اللہ علی دی ادھیاں راضی ہونی بی بی ادھیاں کر پوچھنا چاہنا نا تا میں ترویخ میں اس دی سکی بہنہ میری عمر چھے میری عمر چار سالے اس دی عمر چھے میں انہیں میرے پیرات جرمئی واندے تریادی ماندے نو لکھ مسلمان کلو ہی کھوٹ پانی منگیا مرحبا مرحبا وہاں دے دریادی مرتے نو لکھ مسلمان کلو ہی کھوٹ پانی منگیا بس مقتصر کرنا ماں سونا تیار کیتا علی اسگر خوشکوالہ چکنگی کیتی چھوٹا جا کمر بند بدہ دو چو لے پوائے چھوٹے جا رومال دیتا تلہنکوالہ اسگر نو چاہیے ان چاہیے اسگر اسگر مادیاں ترہ گلنا یاد رکھیں پہلی گل بی بی ادی اسگر تیرے بابے سڑھونے گریب توں آنکھ لبیک یا حسین جڑھل تک توں میدان جہمیں تیرے بابے نو تیر نہ لگے مرحبا حلی دیا دیا راضی ہونی بھئی دو جی گل میری سینہ دی اسگر میں زہرہ دینوں ہاں میں جان دیا تین لگنے ترے پھلا تیر اسگر تیر لگے رو میں نہیں اگر تو رو پہ ہر کوئی اکسی رباب دے دو دی تاثیر اسگر میں بھی گانی گوف دیا رو میں نہیں تری جی گل جڑی میری سینہ کیتی ہے زمین کربلا حل گئی ہے بی بی دی اسگر میں جان دیا تے ہونے شہید ویسے عوضے کو سر دیکھنا رہتے کیتھ دادا پانی دے سیا کیتھ دادی پانی دے سیا کیتھ چاچا حسن پانی دے سیا اسگر ماں دی گل یاد رکھیں جی ڈیلے تک تس سا بابا پانی نہ پیوی پانی نہ پیوی تریگل نہیں کیتی ہے ایک دفعہ سجے ڈیٹھاس وقت خب ڈیٹھاس آئینہ سکینہ سکینہ علیہ دینو سڈیس پتر نو ہانا لائیس دینو انگل نا لائیس اس مقام علی پاس توریے جی تے علی دی دی بھیرات گلج بہیں پاکے اکبر دی مکان بیچی دیں دی قریب آئی ادب دا سار جھگا کیا دی علی دی دی تیرے گھار آئیم کنیز مرکے اللہ نے عطا کی دیا دو اولادا اسگر حسین تیرے حوالے سکینہ سین تیرے حوالے میری جی میں نیب پئی میں نہیں بہس نہ ٹھڑا پانی پیسا نہ چھانت بہسا بڑا سابر رہی نکر بلا دا گریب جیلے اسگر دی تیاری ویکھی اس اکھا واسپی داڑی ہنجوان الپوس گئی روک فرمدر رباب سونہ پوتر تجار کیتے سونہ کنگی کیتے سونہ کمر بند بد سونہ تات لہنک ولائی لیکن منت اللہ ایڈا ساتھ دو چولے کیوں کو آئی رنی میری سین تیادی حسین میں زہرہ دینوں میں جان دیا انہو لگنے تیر تھوڑا جا نکل سی خون خون لگ سی اتلے چولے تے تین مادیاں تروتیوں یا پسلیاں دا واسطہ تھلما چولا کفن بنا چھوڑے اتلا چولا لئیا میں شام دے زندانے جدہ اس تے دود پیمن دا ٹیم ہو سی نا میں پاسے نال آتھ مار کے اکسہ اسگر جا گتھانج دا ویلائی مرحبا مرحبا لیدیا دیا رازی ہونی بھائی گمے شبیر دے سوا دنیا دے کوئی گھم نہ بک پتر نو چایے ہاں نالائی میدان لے پاسے ترے جدہ کمینے آتھ ٹھانج حسین آتھ پیے ایک کمین آتھ بک لو حسین قرآن ملہ لے دے دو جا کمین آتھ قرآن نہیں قرآن ملہ کرنا ہو سا حسل کرے آج اکبر سینج برچینہ ہی لگی قرآن دا ملہ کرنا ہو سا حسل کرے آج قاسم دل آج گھوڑے نائے بھجے قرآن دا ملہ کرنا ہو سا حسل کرے آج عباس بازو کلم نائے ہوئے عمر ابن سعد اللہ اس لانت کرے آج یاد رکھو جیڑی شہوی ہے نا قرآن یا جو یاد رکھو ایتی کائنی مننی ویج گار باز دے پھامے لاکھ قرآن اٹھ اوے ایتی ما ولی ہائی ہاتھ رکھ پاسے تے ایوی اٹھ دا باندہ جا وے کمینا آس یاد آس کیا دا انہو خطرہ بہین دے برکے دا مرحبا مرحبا لیدیا دیا راضی سید میدان چاہیا پتر نو لکھ نو مخاطب کر کمینا اکر تھواتی نظر مجرم ہاتھ میں حسین میرا چھے میں ہنے دا پتر ایک گھوٹ پانی دیو میرا پتر مرد گھند کمینا مسلمان آس کمینا آس بچے دا کرن بچہ پانی مانگا سید پتر مون کپڑ ہٹ آیا تس لپا بوس دے اسگر اگر ترہید ہڑے دا اسہ ماں دی گوائی دے سکتا اگر یوسف دی گوائی ایک چھوٹا بچہ دے سکتا اسگر میں تیرا غریب میری گروپ دی گوائی دے پانی مانگ پانی دا نام آیا اسگر دے تس لپا حرکت کیتی بابا کی میں مانگا اے مسلمان نہیں جنہ ساڑھا کبر مارا ہے اے مسلمان نہیں جنہ ساڑھے کاسل دی لاش تے گھوڑے بجائے اے مسلمان نہیں جنہ میرے چاچے دے بازو کلم کی تے سید فرمائے نہیں اسگر حجت تمام کر پیوڑے اتھانت بلند ہویا ناؤ لکھ مسلمان نو مخاطب کر کے فرمایا یا ایو المسلمون آل اتش او مسلمان نو مین تست کھا گئے اے علی اسگر دے لفظ تیر ہے ہارش حمید جگر جو پار ہوئے فوجان تیر تلوار سٹ چھوڑے عمر ابن ساتھ کمینہ تیر چاہے تیر کمان چپے چلا مرد اراد کی تا ہاتھ کم گیا تیر ڈھے گیا جو تریجی دفعہ چاہے سنا تکمینہ بے تا حرمن تو میری فوج تیر اندازہ میں آتھ کیوں پیا کم دائی ایک مینہ دا آ میرے نال بہو جلل تیر چلا مرد اراد کردا زالمہ اپنا تیر میرا صغیر مرحبا مرحبا زالمہ تیری اپنی اولاد کوئی نہیں اس کمینہ در تیر نے علی اس گردن حسین دا باز آپ سے سی چھوڑے جلل تیر لگ اس نا آخی گردن بہوائی اس خیام لے پاس وے کیا دا اما ہون راضی ہیں اما میں رونا تو کوئی نہیں وات اوکھی گردن بہوائی اس باب چیر تیلاوت کر گیا بابا وہاں باج گئی بابا میری مجبوری تیر دا وزن زیاد میرا وزن تھوڑا میں کنٹرول نہیں کر سکیا سید اراد کی تیر چھکا یا خیام لے پاس دید گئی سید سمجھ گیا یہ منظر بے کہ اور کوئی مرے نہ مرے میری سکینہ مار ویسی خیام دے پاس کنٹ چاگی تی اس حسین دا کنٹ کر خیم دو حق لئی حسین کنٹ نہ کر ایم خیم لگا اکبر دی برچی تین چھکی آئی اس گرد تیر میں چھکی سان زمانہ یاد رکھ سی حسین حسین زینب زینب سید کوشش کی تیر باز اچھ نکلا اس گرد گل جو نہیں نکلا کر بلا دی گرم رہ تی پتر نو سمای تی حول یاد بیٹ اس گر اس گر لال تیر میں چھک نائی بابا جو میں آدھ دی دی لیکن منت لہا پہلے دادا ابراہیم بلا جا دادا اسمایل بلا جا خیم تبو بہنا بلا جا فرات غازی بلا جا تیرا تیر چھکنا بیکھن میرا تیر نکل دا بیکھن جلل چھے مہند بچے گل کی تی گریب کربلان ایک دفعہ نجف لے پاس رٹھے وات فرات جلدی آ تیری فوئی دا آخری سپاہ تریا بہند تیر چھکن دا اراد کیتا جی آس گر دی کان دا پاس دو ہاتھ ہے سید کون آ کھلے میری مدد کر نال پاس نال آواز حسین سنجان میں تیری چھتے سارا لیم آ گئی داد پوتر بڑے پیار اندر مین پاس داد دو بھول گئی میت ہو بکی چھوٹ گئی وطن آل چھیک بیٹھا تیر خیم دبو بیت آئی ربا ممارک ہو پوتر پانی پی آئی ممبر حسین دی قسم جد آس گر پیو دے آتھ تی آ ماد سار دے وال کال ہے ماد آتھ آ سار بیس بسم اللہ پڑھ پتر نو کبر چلا گریب کربلا نے مٹی پونی شروع کی اسگرد پیرہ تی مٹی گریب دی در آئی اسگرد زانو تی مٹی گریب دی در آئی اسگرد چھاتی تی مٹی گریب برداشت کر گیا ممبر دی قسم جد لے اسگرد کٹیا رکھ تی مٹی آئی جہتے سابرا کانڈ کر گیا اسمان اللہ پاس مو کر دی میند اللہ کئی اور امتی آن تب میں کربلا دی غریب حضر رہا ایت کس شہر نے لکھ جو ایک مکتول شبیر نے خود دخنایا رب جانے کے جی کبر بنائی یتے کے جی کفر پوایا رنہ راج کے اپنی قسمت تے جدہ کبر جب پتر لہایا نہیں سمجھ اندھی کیوں کبر بنا کے شاہ آپ نشان مٹایا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زیین و مجال سا قوم بذکر علی ابن ابی طالب حنیو صاف کر صلوات سلوات پڑھنا عظیم عبادت مل کے بلند آواز نال سلوات کتاب چمیل دا جرہ بندہ خلوص نیت نال آل محمد دی درود پڑھ دا مرد آباد جن جنت پہلے وید مل کے بلند آواز سلوات جدو حسن آئند سونا نانا مراج تے گئے چوتھ اسمان تے فرشت آبی کھیا جس فرشت دے دھیر سارے ہاتھ لکھا کروڑا دیتا آدھا دے ہار ہاتھ دیا دھیر سار ہنگلیا ہار ہنگلی دے دھیر سارے پوٹے لکھا کروڑا دیتا آدھا دے سب کچھ جانا نہ لے محمد نے فرما جبریل جی آقا کیا دس آس سکتا اے فرشتہ کڑا کم کر دے جبریل قدمت مولا اے فرشتہ حساب کتاب کر دے اللہ رب نے اسنو بڑی طاقت عطا کیتی مولا اسنو اتنی طاقت عطا کیتی کہنا تے جتنے درخت ہیں انہ پتے ہیں دیتا دا دا سکتا کہنا تے جتنی ریت ہے اے قطرے ہیں دیتا دا دا سکتا کہنا تے جتنی ریت ہے اے ذرات دیتا دا جتنا پانی ہے اے قطرے ہیں دیتا دا دا سکتا مولا مالک اسنو بڑی طاقت عطا کیتی یہ فرشتہ حساب کتاب کردے سب کچھ جانا نہ لے محمد نے فرمایا جبریل جی آقا دس آسکتا اللہ دی کہنا تے کئی شئی ہو جی ہے جی دا حساب نہیں کر سکتا مولا میرے نہ لو بہتر جان دیو جد چاند بندے زمین تے پہ کے تھواتی اور تھواتی آل تے درود پڑ دے مالک جی رحم تنا جل کر دا دائی صحاب نہیں کر سکتا مل کے بلند آواز نال سلوات کسے بندے سوال کیتا شاید تی مکھی تھے جو اے مخلوق خدا کیا تُو بس آسکتی ہے تُو کوڑے پھلان دا راست چوس دی تیرے مو دا ذیک کا کوڑا مٹھا کیا ہوں دا او سوال اللہ شریک نے مکھی بولند طاقت آتا کی تی سوال کی تی سوال کوئی شک نہیں میرے مو دا ذیک کا کور ہوں دا میرے پیٹ زریلہ مادہ ہوں دا لیکن میں جڑھ لے کور پھل دا راست اپنے کور مو چ لے کے کور پھول تو چھجے تک سفر کرنیا میں کسر اتنال آل محمد ازاد درود پڑ دی رہنیا زریلہ مادہ شہد اجتردیل مل کے بلند آواز نال سلوہ کوفہ دا وسطہ ایک بندہ مومن سفر تک گیا کافی دن تو بعد واپس آیا کوفہ داخل ہویا ڈاڈا بکھا سفر دا تھکا ہویا زین خیال آیا جو لمبا سفر آئی تھا کہ پیاں بوکھ بھی ہے پیاس بھی ہے میں اتھو بزار جو کوئی چیز خرید لما گھر جا کے بنوا کے کھانا خاص آتے پھر آرام کرے سا زین خیال کی تا سامر دید پہ ایک مچھلی فروش مچھلی ویجدہ پہ آ اس نے اپنی استطاعت مطابق گنجاش مطابق مچھلی خرید کر لی کلو دو کلو جتنی گنجاش آئی تورپیا گھار دے بوویت آیا دکتل باب کیتا بیو نہ دے کر مال یہ میں تھکا بھی ہاں پیاس بھی ہاں تے بھوکھا بھی ہاں خوا کے پھر آرام کر شور غسل کرن چلا گیا بیوی نے مچھلی دے پیس بنائے مسالہ لائیا دیج کی چپایا چل ترکھی آگ جلائی تھوڑی دیر دے بعد چیک کیتا مچھلی سے کوئی نہ لگا اس نے آگ ہور تیز کیتی پائنس سات مرد بعد پھر ویک مچھلی اوم گھروں بالن ختم ہو گیا مچھلی نسیک کوئی نہ لگا شور غسل تو فارق ہویا ویک کرما لیے کھانا لیا قدم تی ہاتھ لگیا دی تو تھکا بھی ہیں پریشان ہیں لیکن اللہ جنہ کی مچھلی لیا آیا بالن ختم ہو گئی مچھلی نسیک کوئی نہ لگا ویک اس کوئی راز ہنج کر میر بنی کر مچھلی چاہ دیج کی سر رکھ میرے نال سفر کر نبی مچھل کوئی بیوی نے دیج کی سر رکھی شوہر نال ٹورپی سفر کر نبی مچھل کوئی سلام کی مولا میں فلان جا سفر میں دو واپس آ رہی فلان مچھلی فروش کر مچھلی خریدی مولا پتہ نہیں وجہ کیا ہے ساتھ گھر پالن ختم ہو گیا مچھلی سیکھ کوئی نہیں لگا نبی مچھلی کلو پوچھ دیا سیکھ کیوں نہیں لگا دیج کی کریب کی تھی نبی مچھلی کشا فرما اے مچھلی تُو حلال ہے اس حلال پیسہ نال تن خرید کیتا ہے کیا دس آسکتی تن سیکھ کیوں نہیں لگا اس وعد اللہ شریک نے مچھلی تُو بولن دی قوت عطا کی تھی مچھلی دے ہر تُو حلال مولا مین سیکھ نہیں لگا اس دی وجہ تُس آل محمد ہو ساب کچھ جانا نال علی نے فرما ہاں مچھلی سیکھ تینے نہیں لگا وجہ آل محمد دس آسکتی کی میں اس اس دریائی جو کاف لی گزر ہو جو کشتی سوار مولا میں پانی تو بار سرک دیا تو اس کشتی سوار جو ایک ورد پکائی اللہ صلی محمد وعال محمد مولا مین اس دا ورد پساند آگیا میں پڑھنا شروع کی تا اللہ صلی محمد وعال محمد مولا اجم میں تھوڑا عرصہ پڑھ یہ آتف غیبی چو آواز آئی مچھلی تا میرے محمد عروس دی آل تی درود پڑھ میں تیرے تی آگ حرام کر چھوڑی مل کے بلند آواز نال سلوات